نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَعَلَوْنَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ربی شرحلی صدری ویسلی امری وحلل اغدتا من لسانی افقہ قولی ناظرین آج میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا میں نے قرآن مقدس سورہ علمران سورہ نمبر تین سے ایک آیت کا تکڑا تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا نَا خوف خواہو نَا گمگین ہو وَأَنْتُمُ الْعَعَلَوْنَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ تم ہی سر بلند رہوگے بشارتے کے تم مومن ہو آج مسلم امہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو فراموش کر چکی ہے ان کی جو اصل ذمہ داریاں تھی ان سے وہ انحراب کر چکی ہے جیسے خصوصاً اولاد کی تربیت میں والدین والدین کی ذمہ داری یہ اصل ذمہ داری ہے تربیت کے تعلق سے آج مسلم امہ ایک گمراہی کی طرف جا چکی ہے ایک آلہ تعلیم کے نام پر اپنی مسلم لڑکیوں کو اپنی لڑکیوں کو کولیجز اور اسکولز میں تعلیم کے نام پر ان کا داخلہ کرایا جاتا ہے جہاں کچھ بھیڑیے جو اسی غرض سے اپنا اسکول میں اور کولیجز میں بیٹھے رہتے ہیں جو مسلم لڑکیوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں خاص کر کے ہندو یوہ واہینی سنگڑھن جو آج سرگرم ہے اور مسلم لڑکیوں پر اپنی بھیڑیا جیسی نگاہیں ڈالے ہوئے ہیں اور مسلم لڑکیوں کو اپنی اپنی حبس کا شکار بنا رہے ہیں اور ان کو اپنے جال میں ٹیپ میں فسا کر کے ان کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے والدین کو کہ مسلم لڑکیوں کو وہ اپنے لڑکیوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں ان کو توحید کے بارے میں بتائیں اسلام کے بارے میں بتائیں اور ان کو ایسے کولیجز میں جہاں کوئی ایڈوکیشن دی جاتی ہو ان سے روکنے کی کوشش کریں حد تل امکان وہ اسلامی اداروں میں اپنی لڑکیوں کو تعلیم دلائیں تاکہ وہ ایسے دھرندوں سے بچ سکیں اور ارتداد سے بچ سکیں وہ لوگ جو ہندو یوبا واہینی سنگڑن ہیں وہ مسلم لڑکیوں کو فسانے کا لالچ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مسلم لڑکی کے ساتھ سادھی کرے گا اس کو ڈھائی لاکھ روپے کا چیگ دیا جائے گا ترہاں ترہاں کی باتیں اسے پھلا کر کے اور مسلم لڑکیوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس میں سرکار کا ساتھ بھی پوری طرح سے مل رہا ہے کیونکہ آرے سیز بجرندل اور سپسینہ یہ سب ایک ہی سکے کے پہلو ہیں ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے اور اپنی لڑکیوں کو بچانے کی ضرورت ہے اور ان کو اسلامی تعلیم دینے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ تحریم سورہ نمبر چھا سکھ کہ آیت نمبر چھے کے اندر اشارت فرمایا او انفسکم و اہلیکم نارا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل ایال اہل ایال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا اینھن انسان اور پتھر ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں اور ان کو ایک اس طریقے سے اپنی لڑکی کو اس طریقے سے تعلیم دے تاکہ وہ اسلام کی اشارت کر سکے اور اسلام کو آگے بڑھا سکے میں آپ سے ودا لیتا ہوں اسی درخواست کے ساتھ کہ آپ اپنی لڑکیوں کو مسلم امہ کو ان ارتداد سے ارتداد سے بچائیں گے اور ان ہندو جوا واہنی جیسے سنگٹھن جن کی ناپاک ساجت سے چل رہی ہیں ان سے بچانے کی کوشش کریں گے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ